اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھٹو مائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی انٹری ٹیسٹ دو ہزار بیس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے انٹری ٹیسٹ منقید ہونے والا ہے ایف ایس ای پری میڈیکل والے بچوں کے لیے سپیشل گوڈ نیوز ہے کہ وہ بھی اب انٹری ٹیسٹ دو ہزار بیس اگلے مہینے جون میں دے سکتے ہیں ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے انجنیرنگ یونیورسٹیز کا یہ انٹری ٹیسٹ ہے آپ کے مائنڈ میں سوال آئے گا کہ پری میڈیکل والے کیسے دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ پری میڈیکل والے بچے ای کیٹ دو ہزار بیس اب دے سکتے ہیں یو ای ٹی لاہور نے اشتہار جالی کر دیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ یو ای ٹی کے انٹری ٹیسٹ کا جو شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے تیرہ اور چودہ جون کو ویرچول یونیورسٹی کے ٹیسٹ سینٹرز پہ آن لائن انٹری ٹیسٹ ہوگا پندرہ جون کو ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا دوستو اس کے لیے جو ہے وہ ریجسٹریشن کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور دو جون دو ہزار بیس اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے ایچ بیل بینک کی برانچس سے ملے گا آپ کو یو ای ٹی کی ویب سائٹ سے ایچ بیل برانچس کی ڈیٹیل مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تیرہ اور چودہ جون کو یہ جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر پری میڈیکل والے سٹوڈنٹ بھی اپیئر ہو سکتی ہیں یہ آپ یہاں پر چیک کر سکتی ہیں اور ایک تیسری کٹیگری ہے انٹر میڈیئٹ پری میڈیکل والے بچے جو انٹری ٹیسٹ دے سکتے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ یہ کورس شروع کیا گیا تھا ایک نیا کورس تھا بائیو میڈیکل انجنیرنگ کے نام سے پچیس سیٹیں تھیں اور یہ دو ہزار اٹھارہ کا اشتھیار اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یعنی دو ہزار اٹھارہ میں بائیو میڈیکل انجنیرنگ کے نام سے ایک نئی انجنیرنگ ڈگری بنای گئی تھی یہ ڈگری میں پری میڈیکل کے بچے انٹری ٹسٹ دے سکتے تھے اور پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ڈگری ہے یو ایٹی لاہور میں یو ایٹی ٹیکسلا کے اندر یہ جو ہے وہ کورس کروایا جا رہا ہے پری میڈیکل کے بچے آپ دوبارہ 2020 کا ای کیٹ انٹری ٹیسٹ دے کر بائیو میڈیکل انجنیرنگ میں جا سکتے ہیں اور نان میڈیکل کے سٹوڈنٹ باقی تمام انجنیرنگ کے کورسز میں جا سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا حافظ